بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج بھی یہ پریس کانفرنس ساجد علی ایڈوکیٹ صاحب ناظر کر لیا ساجد علی صاحب جنہیں ایڈوکیٹ نے حریپور بارد سنگیر ممبر نے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اپنی الیکشن نا جڑھا ہے نا الیکشن نا ایڈوکیٹ اعلان کر سنگیر میں ان ساجد علی صاحب بغیر اسی تحضیر کو آنکھا ہے کہ آپ نے بقیدہ طور پر اگے الیکشن نا سنگیر اعلان کروں اور اپنا موقف جڑھا ہے بے کو بزار کروں جناب ساجد علی صاحب جو خرید ہے سب سے پہلے میں اپنے ویڈیا حضار اور میں ساتھ بیٹھے ہوئی ہے نے آنے گرامی کہ میں تنباز شان نلجاتی کے زیرے امیر اور ان فیڈیا کوئی تنبازی صاحب آپ کو بھی تنبازی کرتے ہیں ہم تھی کافتا ہے کیا میں کچھ باپ نا بھی کافتا ہے سلاب بھی کافتا ہے آج دیکھ گا اس نوفر اس نے اصول پڑھی کہ الحمدللہ میں نے دو مرتبہ چائن سٹری کارٹسٹر باہری پور ممجدی کیا ہے اور پورے اندار میں ممجدی کیا ہے اللہ 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 شکر ہے الحمدللہ میرے اوپر ایک الزام بھی نہیں لگا اور دیانداری کے ساتھ میں اپنی فرائز انجام پہی پوری کی ہے اس حوالے سے آپ لوگوں کا حصولی تعبن جساں میرے ساتھ رہا انتہائی مشہور ہوں اور آپ لوگوں کا ہمیشہ حسان مند رہوں گا کیونکہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ ہمیشہ تعبن کیا ہے کوپریٹ کیا ہے میں نے اس بار بھی جائے سٹری سٹیٹ لڑنے کا میرا اپنے ضمیر تو نہیں کہہ رہا تھا لیکن کیوں کہ میں لڑنا ہوتا تمہیں ہی کہتے ہیں مہمبر سے سٹارٹ کیوں کارٹیلر جس کی وجہ سے میرے کافی بکلا سنگیئر کو اس نے بکلا دے آپ بار سون آتے رہے کہ آپ کو اس بار بکلا دے تیزی بار ہمینڈی جائے سٹری پر اقدا کرنا ہوگا کیونکہ آپ نے اس سے پہلے بار کی بتاہا حدود کیا ہے اور آپ جیسا ہمیں سے پہلے ہمیں ملا ناوہینڈا میں ملے گا تو اس حوالے سے مجھے بار بار ان کے فارم کیے رابطے رہے ہیں تو میں ان کا انتہائی پشتور ہوں جو انہوں نے مجھے اتنی عزت دی ہے کیونکہ میں آپ کو نام دیتا جاؤں ہوں اقلاقہ جن میں میں رابطے کیے تو وقتی کمی کی وجہ سے میں کیونکہ نام نہیں ہے تکر لیکن کیونکہ وہ بھی برکھوٹ وہ دیکھ رہے ہیں انہوں نے میں ساتھ اصول رابطہ بھی کیا وہ بار بار ایک ترخوض بھی کیس ریکویس بھی کیس کہ آپ کسی بار جائن سٹریز کی علیکم اللہ نے اعلان کریں میں اپنی بار میں ایک بار پھر جائن سٹریز سیٹ پر الیکشنل لنے کا اعلان کرنا ہوں مجھے اس چیز اس لئے پڑی اس دفعہ الیکشنل میں لے کر اپنے مقلاب برادی کا سر فخر سے بلند کرنا جاتا ہوں کیونکہ مقلاب باشر کی آنکھ ہوتا ہے اور انصاف کی تیلیز کھڑے وقت ملدوں کا ساکھ دیتا ہے کوشش ہے کہ وہ کلاب یا حضور کے لئے الیکشنل میں عیسیٰ لے کر ان کی حظمت کریں گا یہ کیونکہ پریس قرآن فضل ہر غابی حالات میں ہوئی اس لئے میں مقتصد ٹائم میں میرے پاس انشاءاللہ جب وہ کا ملے کر تو اپنا مانیفیسٹو مانیفیسٹو سامنے لے کر آ جاؤں گا آپ کے سامنے لے کر آوں گا کہ اپنا مانیفیسٹو کیا ہوگا میرا دس نقاضی فرم مانیفیسٹو ہے جو انشاءاللہ ان کی شان اکشانہ چل کر مقلاق مسائل کے حل کے لئے اپنی حما جسم پہلے بھی پیش کی ہے اور آئندہ بھی پیش کرتا رہوں گا یہ اقتدار آنے جانے کی تیز ہے ازن اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے میں نے جس طرح پہلے بھی مقلاق کی حرمت کیا ہے میں نے یہ کوئی احسان آپ لوگوں پر احسان ہے میرا یہ فند بندہ ہے کہ میں برطور دینے سے آپ کی ایندہ بھی حرمت کرتا رہوں گا یہ میرا آپ سے وعدہ ہے ڈسٹنگ بار میں میرے پیارے مقلاق راضی کو مختلف مسائل درپیش کے لانیوں کا اس وقت سامنا کرنا پڑا ہے جس کا مجھے احساس ہے میں ایک سوچ ایک فخر اور ایک فامولہ لے کر میدان میں آیا ہوں جس کو میں بروکائل لاکر مقلاق راضی کو حیرت انگیز کر سکتا ہوں کیونکہ جو فامولہ میں لے کر آیا ہوں اس فامولے میں قانون کی بارہ دستی مقلاق عزت و احترام اور عام عوامی مسائل پر یہ فامولہ تمام مسائل کو حل کرنے کے لئے بنیادی کا ہی لکھتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ میں جس فامولے کو میں لے کر آیا ہوں وہ وقلاق راضی کے تاؤں کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا میرے حزید واضح وقلاق راضی مجھے آپ کی مجھے رب کی قسم ہے آپ کی عزت پر میں اس سے پہلے کبھی کمپروفائز کیا ہے نہ ہندہ کبھی جیسا کہ اس وقت نیو جریجن کمپلیکس ہماری عزت شفٹ ہونے جا رہی ہے وہاں مقلاق آتی کہ جو بہتنا مسائل ہیں جس کا مجھے برکور دیگر سے احساس ہے انشاءاللہ اگر آپ لوگوں نے مجھے متحف کیا تو برکور دیگر کیسیں جریجن کے سامنے کیابینٹ کے سامنے جیسان جمیٹی کے سامنے اپنا سیاسی لیڈروں کے سامنے بیوکریسی کے سامنے جہاں تک مجھے ضرور پر ہی میڈیا کو ساتھ لے کر آپ کو ساتھ لے کر آپ کے حبود کے لئے انشاءاللہ بات گنگ کرتا رہوں گا یہ اس وقت ممکن ہے جب آپ مجھے ایک بار پھر ان ٹھائم کریں گے دو بار جسی بار ایڈروں کا جائنس ایٹریک کا منتفہ ہونا میرے یہ عزاز اور فخر کی بات ہے اور یہ انشاءاللہ تیسری بار آپ لوگ جب متحف کریں گے تو یہ بات میرے مجھے فخر اور انہیں کے ساتھ ساتھ یہ بات کی فخر بھی محسوس ثابت ہوگی آخر میں میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور میں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں ایک میری جان تو کیا ہزاروں ایسے ساجد ہوں میں اُقلاب راضی پر اپنی جان دلان کرنے کے لئے اپنی جان دلان میری سوچ و فکر میری سوچ و فکر ضابطہ قانون اعترام قانون کی بالدستی اُقلاب اُقلاب کا اُقلاب اُقلاب کا اُقلاب کیونکہ اعلی قانون دانوں کیونکہ مجھے اس بات پر بھی فخر ہے کہ مجھے اعلی قانون دانوں قلنکاروں بردوں دکٹروں قرمہ اِقرام اور گوزیاں سدرا اور بردین اے اعلیہ داروں کا میرے ساتھ دعاون کامل ہے جو کسی حورت میں اُقلاب وہنی جان دے شاہ نہیں ہیں اہل میں آپ کے وقت اعتبار میں بھی شکریہ دار کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میرے اُقلاب راضی میرے ساتھ آنا میرے ساتھ کھڑی ہوگی مجھے سپورٹ کرے گی مجھے ووٹ دے گی میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ آپ کے حقوق آپ کی دیگرٹی آپ کی عزت و اتران پر کسی صورت کا مرمائز نہیں ہے مجھے ہر چیز کا احساس ہے مجھے آپ کے بیکنا مسائل کا احساس ہے اللہ تعالی ہم سب کا حمی ناصر ہو وہ ملیے دعا بھی کیجئے گا وہ ملیے وقت کام ہی شروع کیجئے گا تاکہ کمیابی یقینی اور منکر نظر آئے میں ایک بار کھڑا آپ لوگوں کو اشکیہ ادا کرتا ہوں اور میں میڈیا ادا کا حصولی طور پر اشکیہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے انتائی شاہر متصل ٹائے میں یہ پریس کامل کا نقاط کیا ہے میں ساتھ اپنی جمعیت فرمائی اسلام مزیادی کے ذریعہمیل ٹاٹر بیض ورمان جی سٹی جنرل سیکٹری قادی ریض ورمان صاحب کسی راہم مزیاد حقیم اور مقلاب ذاتی کا بھی انتائی مشکل ہوں جنہوں نے آمی جے پرپور انداز موقع کیا کہ میں آپ کے سامنے یہ پریس کامل کا سکیہ ٹھینکیو شکریہ جی ساتھ جو آپ کو پروگرام دیا ہے اس میں سے دو اہم کشو نکلتے ہیں دو دفعہ یہ بات کے جو ہے مفیر پہ خودے پہ پہ پائے گئے انہوں نے امی کی جد و جہ تھی اب اس وقت کو شورت آج چیند ہے کیونکہ اس طفعہ سادد علی ایڈکیٹ کے پاس دس نقاطی فرمولہ ایجنڈا ہے جس کے پیچھے بڑے بڑے قانونتان بڑے بڑے سیاستان بڑے بڑے مقلا بڑے بڑے صافی بڑے بڑے ایسے ایسے لوگ پشے پورتا ہے جنہوں نے ان کو آگے کیا انہوں پر وہ فرانٹ لائن پر لایا اور کہا کہ آپ الیکشن لڑے ہم آپ کو مقلا کے تحفظ اس کے لئے ایک پروگرام لائن دے گے اور انشاءاللہ ماضی سے جو بڑے گفتیاں ایک پتہ ہی ہوئی ہیں آئندہ مستقبل میں ان کو دول کیا جائے گا کیونکہ جو جو دس نقاطی فرمولہ ہے ان کے بارے میں ان کا جو موقف ہے انہوں نے اپنی مشاورت سے بڑے بڑے لوگوں دنوشروں دنشوروں کی کابش سے ان کی محنت اس کی وجہ سے یہ مطلب دام میں آئے ہیں اس طفعہ ان کا جو اس طریقہ دان ہے لائے عامل ہے اس پہ مجھے بھی رشک ہو رہا ہے فخر ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ اگر یہ منتحب ہو جاتے ہیں اور یہ ان بار جس ایک بار کی قائعہ پلڑ دیں گے میں بھی میڈیا کی جانب سے بھی آپ لوگوں کو یہ میزنگ دینا چاہتا ہوں کہ ساجد علی ایڈوکیٹ کو ایک بار پھر دس نقاطی ایجنڈے پر جو قانون کی بلدستی اور قانون کا تحفظ اور غقلاء کی اردت و آخروں کو بلند مقام بار لانے کیلئے کوشاہ ہے میں ڈاکٹر ارشت جمال سنیا نیو چینل ہیری کو